اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لارڈٹ رائس پہلے میں چکن کو میرینیٹ کروں گی یہ میں نے تقریباً دو بونڈلیس لیے اس میں میں نے لسر حدرکو میں اس طرح بنا کے فریز کرتی ہوں یہ میں نے ڈال دیئے تقریباً دوتی اور اس میں تندوری مسالہ جائیں اب اس میں میں تندوری مسالہ ڈالوں گی اور اس میں میں دہی ڈالوں گی تقریباً اعداء بال لسر خطیام دوتی اس کو میں چے سے ساپ کروں گی اب اس کو میں میکس کرتی ہوں پھر دکھا اس کو میں نے میکس کر دیا اس کو میں تقریباً پانچ گھنٹے کے لئے مرینیٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ دکھا پھر Man эту konserہ تکر بہنٹ paanچ گھنٹے مرینیٹ کیا ہے تو اب بھی میں اس کو بھی چڑاتی ہوں ساتھی چاوال بھی دکھاتی ہوں میں نے دیکھچے میں تقریباً تین ٹیبل سبون آئل لیا ہے اب اس میں جو چکن میں نے میرینیٹ کیا ہے وہ ڈالوں گی اور اس کے اوپر میں ڈھکن رکھوں گی کہ اس کا پانی نکلے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے تقریباً چار پہلی چاول بھی بھوکے رکھی آدھا گھنڈا اس کے لئے میں نے پانی چڑھایا ہے پانی ہمارا اُبال گیا اب اس میں میت ہو تقریباً ایک ون این ہاف میں ڈالوں گی اس میں نمک اور اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی اوئل اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے یہ ہمارے سفید چاول بنیں گے چاول میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ڈککر نکھوں گی اس کا پانی پوشک ہو جائے پھر میں دکھاتے ہوں چکن نے ہمارا سافی پانی چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی پوشک ہو جائے پھر دکھاتے ہوں پانی میں چکن بھی گل جائے گا چاول ہمارے تقریباً ہو گئے اب اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی کیونکہ اس کا جو دانا ہے وہ تھوڑا کچھا ہے تو دم کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں پانی پوشک ہو جائے ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی پوشک ہو جائے پیاس پانی پوشک ہو جائے پیاس پیاس چھوڑا چھوڑا نہیں چھوڑا سا بھڑا پیاس پ outra چھوڑا چھوڑا نہیں چھوڑا سا بھڑا اس کو میں صرف ایک دو منٹ کے لئے پکاؤں گے اور بھاؤں یہ ہمارا اسی طرح پرائش رہے گا یہ ہمارا ریڈی ہو گئے اس میں سبز نیت سردنیا میں ڈالوں گی اور میں چاول چیک کر دی ہوں یہ بلکل ریڈی ہو گئے چاول دیکھو ہم نے دم لگا لیا پندرہ منٹ کے لیے یہ بھی ہمارا ریڈی ہو گئے تو ابھی اس کا ہم سوس بناتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں ابھی میں سوس بنا رہی ہو یہ میں نے مایونیز تقریباً چھ چمچ لیے ہیں اور اس میں میں کٹی وی میرچ اور نمک ڈالوں گی اور اس میں میں دہی ڈالوں گی تقریباً چار چمچ میں دہی ڈالوں گی اور اس میں میں تقریباً دو چمچ کے قریب کیچپ ڈالوں گی تو اس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزے کا سوس بنتا ہے اور اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ بچا ہوا ہے تو وہ بھی ڈال دے تھوڑا سا سوس ہمارا بلکل ریڈی ہو گئے ہے اور ابھی اس میں ٹرے میں ہم پہلے چاول نکالیں گے چاول میں نے سارے اس کے اوپر ڈال دیا ابھی جو ہم نے تندوری چکن وہ بنایا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے سارا یہ میں نے سارا ڈال دیا ہے تو ابھی میں سوس اس کے اوپر ڈالوں گی تو سوس جب ڈالوں گی اس سوس ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے یہ سوس میں نے سارا اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس طرح کے شاپل آرام سے ملتے ہیں گھر والے میں بھی ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں ہی ہیں ہمارے لودڈ تندوری چکن رائس بلکل ریڈی ہو گئے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی مزے کی ڈیلیشیس بنتے ہیں سپیشلی گرمیوں کے لئے تو تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی